مولانا صاحب کا جربہ ڈیفینیٹ وہ لانگ ٹائم میں ہے میہا صاحب یہاں پر نہیں ہے لیکن ان اس تحریک میں اور ماضی کی تحریکوں میں آپ ڈیفرنٹ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ایک ایسی چیز ہے جو ماضی کی تحریکوں میں نہیں تھی اس میں دو تین باتیں بہت اچھا سوال ہے دو تین باتیں اہم ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تحریک پنجاب سے اٹھی ہے پنجاب پاور کا سینٹر رہا ہے ہمیشہ سے پنجاب سے کبھی یہ بات نہیں ہوگی پنجاب کے لیڈر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے چلتے تھے اس دفعہ معاملات مختلف ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو کرپشن کرپشن کا بیانیاں تھا وہ ختم ہو چکا ہے عام آدمی کو بات سمجھ جا گئی تیسری بات یہ ہے مذہبی جماعتیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتی تھی مذہبی جماعتیں واحد فورس ہیں جس سے اسٹیبلشمنٹ خوف ستا ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ بڑے ندر بہادر لوگ ہوتے ہیں تو اس دفعہ مذہبی جماعتیں بھی آپ کے خلاف ہیں اور کھل کے خلاف ہیں تھوڑا بہت خلاف نہیں ہے وہ اگر کہتے ہیں کہ وہ اور کمانڈر کے گھر کے سامنے دھرنا دیں گے تو گرفتار کر کے دیکھیں مولانا کو اگلے دن دھرنا ہوگا اور پھر آپ سے بات سمجھ نہیں جائے گی تو پنجاب سے تحریک تحریک مذہبی جماعتوں کی اس میں شمولیت تیسری بڑی وجہ عوام نے فائی پوائنٹ ایٹ کروز ریٹ پر تھوڑی سی خوشحالی دیکھی تھی دو سال کے اندر وہ ساری خوشحالی تنزلی میں بدل گئی آپ کے پاس ایک اچھی گاڑی آگئی ہے آپ اس سے اچھی گاڑی پر جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس سے دوبارہ سائیکل پہ آنا پڑے تو آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف ہوگی پاکستان کے عوام اسی کنڈیشن سے گزر رہے ہیں انہوں نے فائی پوائنٹ ایٹ کا گروہ تھوڑ دیکھا ہے انہیں پتا تھا کہ حالات بہتر ہو رہے ہوئے تھے ترقیاتی کام ہو رہے تھے پاور پروڈیکس کر لگ رہے تھے روڈ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا اب ان کے سامنے وہی حال ہے تو لوگوں کا انگر اس میں بہت بڑی فورس ہے تو یہ تین چیزیں ہیں جو مختلف ہیں کہ لوگوں نے اچھی حکومت بھی دیکھی لوگوں نے بری حکومت بھی دیکھی لوگ کمپیرزن کر سکتے ہیں پنجاب سے یہ بات اٹھی ہے اور مولانا فضل الرحمان آہ جو ہیں وہ مذہبی جماعتوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے معروف نعرے جو تھے نا کشمیر بنے گا پاکستان تو وہ کشمیر تو نہیں بنا پاکستان ہے وہ تو ہما سب کے سامنے اس نعرے کی کھلی کھل گئی ہے کہ کوئی کسی نے آخری لمخون کے آخری قطرے تک کشمیر کا دفاع نہیں کیا ہمارے سامنے کی بات ہے نا تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کو غدار کہنا لوگوں کو کیڈنیپ کرنا اس کا رییکشن بہت زیادہ آ رہا ہے مطیولہ جان کو جو اغواہ کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ آہ اس میں بنیادی طور پر ان کے ان کا اغواہ کیا جانا پاکستان جیسے ملک میں کوئی آہ حیران کن بات نہیں ہے ان کا واپس آ جانا خیر خیلیت سے زندہ سلامت پاکستان میں حیران کن بات ہے وہ واپس کیوں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ فوٹیج مل گئی تھی یا وہ سوشل میڈیا پہ بہت پریشر پڑ گیا تھا یہ میرا نہیں خیال یہ بات ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا پاکستان میں کے سوشل میڈیا پہ پریشر پڑ گیا سیول سوسائیکی کیا کہہ رہی ہے دوسرے صحافی کیا کہہ رہے ہیں ٹرینڈ کیا بن گیا ہے آہ یا فوٹیج مل گئی ہے ان باتوں کی کسے پرواہ میرے خیال میں ان کی واپسی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تین امبیسیڈر نے ان کے حوالے سے ٹویٹ کی پاکستان کے حوالے سے باہر سے آواز بلند ہو تو بنیادی طور پر تو ہم غلام قوم میں نا گھورے امبیسیڈرز نے ٹویٹ کیے تو اس کے بعد امپیکٹ ہو گیا دنیا میں جاگسائی کا ڈر تھا اپنے لوگوں کو تو آپ ویسی خود چھپ کرا لیتے ہیں بہت سارے طریقے تو یہ ساری صورتحال ہے اب معاملات اس وقت دیکھئے جو جتنے بھی لیڈرز کی آپ نے بات کی اس میں سینٹرل کینگ پن جو ہے نا وہ نواز شیف ہے دوسرا نمبر مولانا فضل الرحمان کا ہے اور ان دونوں کے درمیان جو بریج ہے وہ مریم نماز ہے یہ تین لوگ اور یقین مانیے کہ ان کی ساری جماعتیں ان کے موقع سے شاید اتفاق نہ کرتی ہو یہ تین لوگ اگر اپنے موقع پر آخر تک قائم رہے تو پاکستان بہت مختلف ملک ہوگا بلکل چھیک اور اس دفعہ لگتا ہے کہ یہ اپنے موقع سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ایک نارمل سوال ہے ظاہر ہے آپ بھی خود شاپنگ نہیں کرتے ہوں گے لیکن ظاہر ہے گھر پہ کھانا پینا آنا جانا یہ وہ مہنگائی کی صورتحال جو ہے وہ بڑی اس ویک میں خبریں چاہ رہی ہیں کہ اور زیادہ مہنگائی آٹا چینی ڈبل سے بھی زیادہ پرائز پر مل رہی ہے حکومت کی توجہ بالکل عوام کے مسائل کی طرف ہے ہی نہیں ڈھر نہیں ہے ان کو کو کوئی خوف نہیں ہے خطرہ نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں نارمل دیکھئے پہلی تو یہ بات غلط ہے آپ نے کہا کہ میں خود سعودہ نہیں خریدتا ہوں گا میں بڑے شوق سے خریدتا ہوں اور اس کی ریزن ہے کہ میرے والد ہمیشہ وہ بھی خود شاپنگ کرتے تھے یہ سبزی پیاز گوشت خود جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس سے